یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اور میں باغی کہہ رہا ہوں اپنے سے اوپر کرنے کے لیے کہ سب سے کم تر درجہ ہوتا ہے کسی کی غلامی کرنا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے زالیں کمران کے خلاف کلمہ حق بلان کرنا آپ کو پتہ ہی تھا دیس کا نا افضل ترین جہاد کیا ہے بغاوت کیا ہے افضل ترین جہاد ظالم حکمران کے اوپر کلمہ حق بلان کر دینا اس کو نہیں بغاوت کہتے اور کس کو بغاوت کہتے ہیں آپ میرے نبی نے پورے مکہ سے بغاوت کیا ہے یس اور نو ہر سردار کو گلے سے پکڑے کے بغاوت کی چھپ کے کیا تھا بھی سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کی عمر الخطاب نے کعبے میں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر اب کوئی روک کے دکھائے مجھے یہ بغاوت نہیں ہے اور کیا ہے ویڈیو کلپ کافی ساری ایمیل آئی ڈی سے آئی ہیں اس سے ایک اس کے اندر بات لکھی ہے کہ ساہی لدیم نام کا جو یہ موٹیویشنل سپیکر ہے پاکستان کے اندر اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کلمات کہیں ہیں کہ آپ کو باغی کہا اور اس کے اوپر یہ اپنی دلائل بھی دے رہا ہے کہ باغی کہنا کے اندر میری نیت کیا تھی اور میں کس مقصد سے کہا اور مسلمانوں کا جو جہاد کے اندر حصہ لینا تھا اس کو بھی یہ بغاوت اور باغی ہونے سے تعبیر کر رہا ہے تو اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معذ اللہ نعوذ باللہ باغی کہنا یہ اتنی سری وستاخی ہے کہ جس کے اندر کسی طریقے کی لیپ اپ ہوتی نہیں ہو سی اور اس کمبخت کو کم اکل کو یہ معلوم نہیں کہ جو باغی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے وہ حق کے اگینسٹ کھڑے ہونے پر ہوتا ہے ہر دو لوگوں کی لڑائی میں دونوں لوگ اگر باغی ہوں گی تو پھر حق پر کون ہوگا تو جو کسی کو باغی کہا جاتا ہے وہ کسی حق کے خلاف لڑنے والے کو باغی کہا جاتا ہے نہ کہ باطل کے خلاف لڑنے والے کو باغی اور باغی کا جو معنی ہوتا ہے وہ نافرمان ہوتا ہے یعنی حق کے اگینسٹ کھڑا ہو جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نبی حق کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا یا باطل کے اگینسٹ کھڑا ہوا تھا تو باغی کا جو لفظ کے اطلاق ہوتا ہے وہ باطل کے اگینسٹ کھڑے ہونے پہ ہوتا ہے لیکن یہ بندہ حق کے اگینسٹ کھڑے ہونے پہ بھی باطل لفظ کے اطلاق کر رہا ہے یہ بہت عجیب لوگوں کی جہالت ہے اور یہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں یہ سائیک لوگ اور لوگ ان کو سنتے بھی ہیں ان سے موٹیویشنل بھی لیتے ہیں ماذا اللہ اور ایسے نوجوانوں پر بھی افسوس ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور یہ نبی کو آپ کے سامنے باغ ہی کہہ کر اس پر جائز ہونے کی اپنے کہنے کو جائز ہونے کی دلیلیں دیتا ہے اور لوگ سنتے بلکہ اس محفل کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوا بھی تھا جس نے یہ اعتراض بھی کہاں اس نے قرآن پاک کی آیت بھی اس کے سامنے پیش کری اور اس نے مثال بھی دی کہ آپ نے جو کہا وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے رائنہ کہنے سے منع کیا انظرنا کہنے کے لیے کہا کتنی واضح دلیل کے سرکار کو اگر کوئی ایسا جملہ کہا جائے کہ جس سے منافقین دوسرے معنی لیتے ہوں یعنی آپ تو رائنہ کہتے تھے لیکن جو منافق تھے وہ کسی اور چرواہے کے میننگ کے اندر اس کو جو ہے وہ کھیچ کر لفظ کو بولتے تھے اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم نے تو وہی کہا جو آپ لوگوں نے کہا تو ایسے نبی پاک کے لیے الفاظ استعمال کرنا ہے کہ جس میں توہین والا میننگ بھی آتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے پھر انظرنا کہنے کے لیے حکم دیا کہ آپ جو ہے نا رائنہ نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو یعنی سرکار ہم کو بھی تھوڑی محلت دو ہمیں بھی تھوڑا وقت دو تو یہ اس بندے نے دلیل دی اس کے باوجود بھی اس اندھے کو یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظوں کو منع کیا نبی پاک کے جو جس کے میننگ غلط ہو یہ لوگ جس کو معاشرے میں برا سمجھے اب باغے والا لفظ جو ہے نا معاشرے کے اندر کوئی ایماندار یا حق کے حق کے اگینسٹ باطل کے اگینسٹ لڑنے کے لیے کبھی شاید باغی والا لفظ استعمال نہیں ہوتا یہ ہمیشہ حق کے اگینسٹ لڑنے کے لیے استعمال ہوتا باغی اور دین اسلام کے لیے کفاروں سے جنگ لڑنا یعنی جہاد لڑنا اتنے افضل ترین عہدے کو اس بندے نے جو ہے نا بغاوت کا نام دیا تو یہ بھی سراحتن بلکل غستاخی ہے اور نبی پاک کی شان میں بھی غستاخی ہے لیکن یہ غالبا نبی تک علماء کے کانو تو یہ اکلی پہنچی نہیں ہے اس بندے کی خاص طور سے پاکستان کے کہ وہاں کے علماء کو اس کی ضرور خبر لینی چاہیے اور ایسے نوجوان مسلمان جن کو اس طریقے کی موٹیویشنل لوگ جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا پہلا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ صرف علماء اور مدرسے سے لوگوں کو بدزن کرنا اور یہ یہ سوچتے ہیں یا درست دینے کوشش کرتے ہیں کہ علماء یہ مدرسے سے نکل کے آپ کامیاب یا دیش کے لیے کوئی کامیابی رہنے ہی کھول سکتے یہ ایک لیمیٹڈ ہیں گویا کے کونے کے منڈک والا بات ہے کہ آپ یہی سیمٹکن کی سوچ میں رہ جائیں گے یہ حرام حلال والی باتیں تو یہ بعد میں پہلے آپ یہ فیصلہ کریں گے آپ کو کرنا کیا بننا کیا وغیرہ وغیرہ اور اس بندے کی کسی سپیچ کے اندر جو بندے نے کبھی سوال پوچھا ہوتا نا اس کا مطابق تو کبھی جواب ہی میرے خیال میں کہ نہیں ہوتا کچھ سوال ہوتا ہے جواب اس کا کچھ کچھ ہوتا اور اتنی لمبی سپیچ اور جواب کو ادھر ادھر گھما کے کہ مجھے لگتا بھی نہیں کہ سوال پوچھنے والے کی بات سمجھ میں آئے اور ایسے لوگ جن کو موٹیویشنل سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کو قرآن حدیث سے دور کر کے یا صحیح اسلام سے دور کرنے کے بعد نا جانا کون سی موٹیویشنل یہ آپ کو کر دیں گے یا کس رہا پہ لے جائیں گے اور ایسے لوگ کے جو اہل بھی نہیں ہیں لوگ ان سے دین کا مسائل پوچھتے ہیں بہت سارے دینی مسائل پہ بھی صاحب گفتگو کرتے ہیں داڑی رکھنے کے اوپر میوزک سننے کے اوپر وغیرہ وغیرہ کہ جہاں خود کی دھکتی رکھوں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو وہاں یہ اس پہ زیادہ ٹوپک کو بینہ گھما دیتے ہیں اور کام کی بات اس کے اندر نہیں ہوتی کہ داڑی کا کٹوانا حرام ہے یا یہ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ جو نبی پاک کے بارے میں کہا گیا ہے باغی کا لفظ یہ گستاکی ہے اور ایسے بندے کی سپیچ سننے سے جو ہے نا وہ باز رہنا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے سے ہی یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ علم غیب کی خبر آپ کو جو نا دے دی کہ آخری زمانے کے اندر قیامت کے نزدیک ایسے جاہل لوگ پیدا ہوں گے کہ لوگ ان کو اپنا پیشوہ بنا لیں گے تو جن لوگوں نے اس کو اپنا پیشوہ بنا رکھا وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی موٹیویشنل ہے چلیں ٹھیک دنیا کی تعلیم تک تو ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی کوئی ایسا موٹیویشنل یعنی اگر آپ کو ڈاکٹر بھی دین کا درست دینے لگے جبکہ وہ اس میں آتا جاتا یہ جانتا نہ ہو تو اس کی بات کو بھی شریعت کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا تو ایسے موٹیویشنل سپیکر جو آج مارکٹ کے اندر آ گئے کہ جو خود شاید رات کو ان کو جلدی نین نہ آتی ہو ڈپریشن کے اندر لیکن یہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے یہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ پیسہ کیسے کمانا ہے علماء سے کس طرح دور رہنا ہے اور مولاناوں کے چکروں میں نہیں پڑھنا آپ کو آگے بڑھنا ہے قوم کو آگے بڑھنا ہے یہ میوزیک اور یہ حرام حلال والی باتیں سب چھوٹی ان کو پیچھے چھوڑو قوم کو آگے بڑھنا ہے تو یہ کہ سنت نبی کو یا سیرت نبی کو پیچھے چھوڑ کر قوم کو آگے بڑھنا ہے یا پھر یہ کہ سب کو یہ کو جانا چاہیے یہ تو ان کا پہلا فنڈامینٹل حصول ہوتا ہے سارے موٹیویشنل سپیکر کا چاہے وہ جھیلم کا جہنمی ہو یا پھر یہ ساحل عدیم جیسے غستاخ لوگ ہو ان سب کا ایک ہی فنڈامینٹل ہو سب کو ایک ہو جانا چاہیے مثلا یہ کہ کوئی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے ایک ہو جائے کوئی کیسی غستاخی کرے ایک ہو جائے ان سب کو ایک ہو جانا چاہیے تو سرکار نے اس کے لیے پہلے ہی پیشن کو فرما دی تھی کہ لوگ ایسے آئیں گے کہ لوگ ان کو اپنا پیشوہ بنالیں گے جاہلوں کو اور یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور ابھی کچھ وقت پہلے ایک کلپ آپ نے اور بھی سنی ہوگی جس کے بارے میں مفتی راشید محمود صاحب نے اس کا ایکسپوز کیا تھا یہ یوت کلب والوں کو اس کے اندر بھی اس بندے نے ایک جھوٹی حدیث بیان کری کہ دجال کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے وہ سارے علماء بیعت کریں گے یعنی علماء سے لوگوں کو بدزن کرنے کا جو نظریہ ہے کہ علماء کی بات نہ سنی جائے اور خاص طور سے ہماری بات سنی جائے ہم نوجوان جو عناب دین کو آگے بڑھائیں گے تو یہ بات بھی کہ سرکار نے فرمایا کہ علماء بیعت کریں گے لیکن سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ گمراہ قسم کے لوگ فاسق و فاجر قسم کے لوگ بیعت کریں گے یعنی اس جیسے لوگ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے اور اگر اس بات کو تو ایک پرسنٹ بھی سچ مان لیا جائے کہ علماء دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اگر اس کی بات بڑی گری جائے تو یہ جاہل کو نبی پاک کی وہ حدیث نظر نہیں آئے جس کے اندر حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علماء اٹھا لیا جائیں گے تو جب علم اٹھا لیا جائے گا علماء اٹھا لیا جائیں گے تو بیعت کیا اس کے اببہ کریں گے وہاں جا کے یا ان جیسے عالم کریں گے تو جو علماء کی جو یہ تشریح کر رہا ہے کہ جو بیعت کریں گے حقیقت تو یہ ہے سرکار نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علماء اٹھا لیا جائیں گے علم جو ہے وہ علماء کی گردنوں میں کہہ دیں اور دیرے دیرے عالم وفات پائیں گے اور علماء بچیں گے ہی نہیں قیامت کے قریب پھر یہ جاہل قسم کے لوگ عالمانہ لباس پہن کے آئیں گے اور لوگ ان کو پیشوا سمجھ لیں گے اور یہ سے ہی گمرا جاہل فاسق فاجر لوگ جاہل بیعت کریں گے اس نے وہ علماء حق کے اوپر لا کے فٹ کر دی اور اس کو وہ حدیث اندھے کو نظر نہیں آئے کہ سرکار نے فرمایا کہ علماء تو قیامت سے پہلے وفات پا جائیں گے تو جب علماء کا گروہ زیادہ تر رہے گا ہی نہیں تو بیعت کون کرے گا اگر علماء کا رہیں گے تو سرکار نے یہ کیوں کہا کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا تو علماء کا جانے اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت سے پہلے اہل علم کم ہو جائیں گے اور جہالت کی کسرت زیادہ ہوگی اور یہ قیامت کے ایک نشانی بھی ہے کہ جہالت زیادہ عام ہوگی تو جب جہالت زیادہ عام ہوگی تو لوگ انہی جائلوں میں سے ایک کو اپنا پیشوہ بنا لیں گے اپنا امام مقتدہ بنا لیں گے اور پھر یہ شخص جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنی اکل کے حساب سے مسائل اور فتوے دے گا اور یہ خود بھی گمرا ہوگا اور لوگوں کو بھی گمرا کرے گا تو یہ حدیث پاک کے اندر پورا کھلا سا ان جیسوں کے بارے میں اور اس میں ان لوگوں کو نصیت پکڑنی چاہیے کہ جو ایسوں کو جو اپنا امام یا پیشوہ یا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے مسائل بتانے کے زیادہ اہل ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں نبی پاک کو کیا کہنے کے لیے کہا ہے اور کیا کہنے کے لیے منع کیا ہے تو باغی لفظ کا اطلاع کہ اس جاہل نے جو نبی پاک میں کیا ہے یہ صراحتن غستاخی ہے نبی پاک کی شان میں اور باغی کا لفظ جو ہے وہ باطل کے اگینسٹ ہوتا ہے حق کے اگینسٹ نہیں ہوتا نبی پاک کو باغی کہنا مازاللہ ایسا ہے کہ جیسے آپ حق پہ نہیں تھے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ باغاوت کری اور اس سے ساری مثالیں بھی باتیں لیں جبکہ نبی پاک نے حق کے اگینسٹ لڑائی نہیں لڑی بلکہ باطل کے اگینسٹ اور کفاروں کے اگینسٹ لڑائی لڑی ہے اور باطل کے اگینسٹ لڑنے والے کو باغی نہیں کہتے باغی بلکہ وہ گروہتا جو نبی پاک کے حق کے اگینسٹ لڑائی لڑا رہے تھے باغی وہ گروہتا مثال کے طور پر جیسے کربالہ کے اندر جو امام کے خلاف جو ہے نا لڑائی لڑا رہے تھے وہ باغاوت پہ تھے اسی طرح سرکار کے خلاف جو لوگ لڑائی لڑا رہے تھے وہ باغاوت پہ تھے تو حق کے خلاف لڑائی لڑنے کو باغاوت کہتے ہیں اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی سس ڈی ویب ہوسٹنگ